جین فرینٹ جوب سرچوٹ اپ چل میں آپ کا سواگتہ آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے والا ہے ڈیفنس شیولین جوب پروفائلز کے بارے میں میں اپنے سیون ایئر ایکسپریئنس کو آپ کو سیاد سیئر کروں گا جو کہ آپ کا جوب پروفائلز کے بارے میں رہنے والا ہے جو آکے آپ کے آرمی نیوی ائرپورٹس تینوں کے بارے میں آپ کو میں اس میں ٹیلز میں جانکاری دینے والا ہوں کہ آپ کی ڈیفنس شیولین تینوں کے جوب میں کہ کیا ہوتا ہے بیسک انفورمیشن فیسیلٹی شیلری لیو ڈریس پرموشن پینشن سبی کے بارے میں آپ کو الگ الگ میں آپ کو جانکاری دوں گا جس میں آپ کے کمپلیٹ جانکاری آپ کو میں بتانے والا ہوں جو سات سال سے میں نے ایکسپریئنس لیا ہے جوب کرنے کا اس میں ڈیفنس میں وہی آپ کو میں اس میں بتانے والا ہوں جس میں آپ کے بیسک انفورمیشن کے بارے میں کچھ میں آپ کو ڈیٹیلز دیا دیتا ہوں جو کنڈریٹس کے بار بارے میں کمنٹس آ رہے تو اسی بارے میں میں نے بنایا ہے جو کی جیسے ریکروٹمنٹ ہے ریکروٹمنٹ میں آپ کا ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جو کی یونٹی لیول پہ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے آپ کی ایسسی کے ثریو یونٹی لیول میں آپ کا جو آتا ہے یونٹی والے ویکنشیز میں جو پرجینٹ میں آ رہی ہیں وہ یونٹی لیول کی ویکنشیز آؤٹ کی جاتی ہیں ایس 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 ا آپ کا سیویل اسپٹل سے ہوتا ہے نورمل میڈیگل ہوتا ہے اب آپ کو یہ جو میڈیگل فورم بھی آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ کا میڈیگل ون فار پارٹ ون ہے میڈیگل فورم کا جو کہ آپ کو کمپلیٹ بھر کے آپ کو جمع کرنا ہوتا ہے جو آپ لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں جو میڈیگل فٹنس سیٹیویٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا نورملی جنرلی چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ کے پاس سوگر بی پی یہ وغیرہ چیک کیا جاتے ہیں اور نورملی آپ کے میڈیگل اپسر دوارہ جو سیویل میڈیگل اپسر ہوتا ہے اس کے دوارہ آپ کو بھرہ جاتا ہے فورم پورا کمپلیٹ جس میں آپ کی پوری ہائٹ چیزٹ بار اور اس کے بعد میں آپ کے سائن ہو جائیں گے ڈیٹ کے سیل لگا دے گا اس کے بعد میں کئی کینڈیٹس کے میسیج آ رہے تھے فیجیکل ہینڈی کیپٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فیجیکل ہینڈی کیپٹ کے لیے الگ سے ویکنشیز آؤٹ کی جاتی ہیں یہ نئے کی کوئی آرمی کی ڈریس والی ویکنشیز ہے یہ ہے ڈیفینس سیویلینز کی ویکنشیز ہیں جو کی سینٹر گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں تو آپ اس فورم کو بھر سکتے ہیں اب جوب ٹائپ کی بات کریں تو کئی کنڈریس آتے ہیں یہ پرمینٹ جوب یا ڈیفینس کی جوب ہے کس پرکار کی جوب ہے تو یہ آپ میں بتا دوں سینٹر گورنمنٹ کی جوب ہے آپ سینٹر گورنمنٹ ایمپلوئی کے انڈر میں آپ آئیں گے اس میں جوب آپ کی ٹائپ رہے گی پرویزن پریڈ کی بات کریں تو کئی کنڈریٹ بولتے ہیں کہ پرویزن پریڈ میں آپ کو نکال دیا جائے گا تو کنڈریٹ کو میں آپ کو بتا دوں کہ پرویزن پریڈ میں آپ کو کوئی بھی نہیں نکالا جاتا ہے یہاں آپ صحیح طریقے سے جوب کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی غلط طریقہ اپنا ہے نہیں ہے جوب کے لیے یا دوسری آپ جوب کے ٹائم میں جوب صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو نکالا جاتا ہے یہ جوب آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں آپ اپنی ڈوٹی ٹائم پر کر رہے ہیں کوئی بھی غلط طریقے سے آپ نے کسی شکیات پر اویار نہیں کر رہے ہیں تو صحیح سے آپ کی جوب ٹھیک سے سل جاتی ہے منیشٹی اور ڈیفنس کے انڈر کی یہ ویکنشیز آؤٹ کی جاتی ہیں بہت ہی اچھی ویکنشیز رہتی ہیں منیشٹی اور ڈیفنس میں جتنی بھی ویکنشیز رہتی ہیں وہ کمپلیٹ اچھی رہتی ہیں ان کی اچھی سرویس رہتی ہے اس کے بعد میں ٹرانسپر کی بات کریں تو ٹرانسپر کے بہت چیئے کینڈیڈیٹ کے ایک میسیج آ رہے تھے ٹرانسپر کے بارے میں تو ٹرانسپر کے بارے میں میں بتا دوں آل انڈیا ٹرانسپر کا رہتا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ کیا آب که جو ڈیفنس کی اینڈیٹ ہیں کہیں بھی آپ کے جو only ڈیفنس کی اینڈیٹ ہیں اس میں کہیں بھی آپ ڈیفنس کی اینڈیٹ میں جو شیویلین کی جہاں پوسٹ ہوتی ہیں وہاں جا سکتے ہیں کمپلیٹ کہیں بھی آل انڈیا میں اس کے بعد میں آپ کے ادرس کے بات کریں تو اس میں ادر 조ب میں چاڑتے ہیں اور دوسری جو میں چاہتے ہیں جانا تو آپ اینو سی مل جائے گی آپ کو اینو سی جو ابجیکشن سیٹیویٹ ہوتا ہے وہاں آپ کو یونیٹ سے مل جائے گا جو بھی ڈپارٹمنٹ سے تو آپ دوسری جوب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی کنڈریٹ یا دی کوئی آگے کی پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے بڑی پوشٹ کے لیے تو اس میں اپلائی کر سکتا ہے وہاں پہ آپ ادھر پوشٹ کے لیے جا سکتے ہیں بات آتی ہے سیلریز کی سیلریز کی بہت سارے کنڈریٹ کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہماری سیلریز کام پہ کتنی ہوگی تو سیلریز کی بات کریں تو یہ جو بیسک لیول ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے آپ کی بات کریں تو سیٹیز کی اچھادہ پر واپڑتا ہے جیسے اندر پردیس کی سیٹیز میں اہدر آباد، دلی کی سیٹیز میں دلی گزرات کے امد آباد کرناٹکا میں بینگلور، مہاراشتر میں گیٹر ممبئی اور پونے تمیلناڈو میں چینہی، ویسٹ پنگال میں کولکاتا، ان سیٹیز میں اے ون سیٹیز ہیں جو اکس سیٹیز بولتے ہیں اس کو ان میں آپ کے پیمنٹ جو بیسک ہے وہ 18000 رہے گی جو کنڈیٹ لیول ٹو میں جو جوب کر رہے ہیں جن کی LDC سے یہ ہے یا آپ کا کوک ہے تو 1900 آپ کے بیسک رہے گی 1900 پہ آپ کو 34% آپ نکال سکتے ہیں اسی صاحب سے آپ کے پیمنٹ بن جائے گی یہ میں نے لیول ون کی ویکنسیز کے آدھار پر پیمنٹ کا آپ کو سٹیپ بنایا ہے جو انڈیکس بنایا ہے آپ اس کے بعد میں اچار ہے آپ کا 27% ہے جو ان سیٹیز میں میں نے کہا جہاں پہ آپ ان سیٹیز میں آپ کے جو بار لگتی ہے تو یہاں پہ آپ کا تی اے جو ٹرانسپیٹیسر لاؤنس ہے تیرہ سو پچاس ملے گا دی اے آپ کو جو تیرہ سو پچاس ہے اس کا دی اے چونتیس پرسنٹ آج پر جنٹ ریٹ ہے وہ چل رہی ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹوٹل آپ کی 31,2309 روپے ٹوٹل ان سیٹیز میں لیول ون کی ویکنسیز کے آدھار پر پیمنٹ آپ کی بنے گی اس کے بعد میں وائی سیٹیز وائی سیٹیز میں الگ الگ سیٹیز کو آؤٹ کیا گیا ہے اس میں آپ کو میں نے آٹھ سیٹیز دکھائی ہیں بینگلورو چینہی دلی دلی میں بھی دو پرکار کا ہے ایک تو آپ کا دلی کی آؤٹسائیڈ ایریا ایک دلی کی آئینڈ سیٹی آئی ایریا تو آؤٹسائیڈ ایریا میں وائی سیٹی میں آتا ہے انسائیڈ ایریا آگ سیٹی میں اب یہ میں نے آٹھ سیٹیز لکھیں ہیں اس میں لیول ون کی ویکنسیز کے آدھار پر میں نے یہ بنایا ہے جو بھی لیول ون کی اٹھارہ زار جن کی بیشیک ہوتی ہے ان کے آدھار پر آپ کا اٹھارہ زار ہو جائے گا ڈی اے کہیں بھی چینج نہیں ہونے والا ہے پرجنٹ جو ریٹ چل دی ہے 34% چل دی ہے سالہ نا آپ کا دو بار ڈی اے بڑھتا ہے تو دو بار ڈی اے آپ کا سال میں بڑھ جاتا ہے اسی ادھار پر آپ کی پیمنٹ بڑھ جاتی ہے اس کے آدھار پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹی اے ہے اسی ان چھے سیٹیو میں ٹی اے کا پرواہ پڑھے گا باقی کی آپ کو جو اچارے ہے سب سے زیادہ اسی کا پرواہ ان چیٹیو میں پڑھنے والا ہے اس میں آپ کا جو وہاں پہ تھا میں نے آپ کی ایک سیٹیو دکھائی تھی اس میں 27% تھا اچارے اور یہاں پہ 18% آپ کا اچارے ہے اسی کے قارن آپ کا پیمنٹ یہاں پہ کم ہو جاتا ہے 27% جو بیسیک ہے اس کے 27% لگاتے ہیں زیادہ پیمنٹ ہو جاتی ہے اور 18% میں کم ہو جاتی ہے جن کی پیمنٹ 19,900 جو لیول 2 لڈی سی اور کک بغیرہ یا ڈرائیور بغیرہ جو لگتے ہیں ان کے لئے 19,900 ہے بیسیک کی آدار پر آپ کی پیمنٹ نکل جائے گی ڈی اے آپ کا تیرہ سو پچاس رہنے والا ہے جو کہ ان سیٹیز میں رہے گا ڈی اے کا آپ کا جو اس پر ڈی اے کا جو ڈی اے ملے گا وہ چار سو انچاس روپے ٹوٹل آپ کی 29,219 روپے آپ کی پیمنٹ رہنے والی ہے اور اسی ساتھ پہ آپ کے 19,900 پہ بھی آپ نکال سکتے ہیں یہ آگئی دوسری XCT YCT YCT اور پرکار کی YCT یہ ہیں جن میں آپ کا only transportation allowance پہ پرواہ پڑتا ہے جن میں آپ کا transportation allowance 900 روپے ہو جاتا ہے باقی کیا سیم رہتا ہے جو آپ کیوں میں نے پہلے YCT دکھائی ہیں ان کا سیم ویسا ہی رہے گا آپ کا total جو only آپ کا جو TA جو transportation allowance ہے وہاں 1350 تھا یہاں پہ 900 ہے اور باقی یہ CT میں نے 100 کی یہ آپ پہ آپ کی job لگتی ہے تو ان cities میں آپ پیمنٹ 28,926 روپے level 1 کی حساب سے رہے گا باقی آپ کی جیسے 19,900 ہے اس کا آپ نکال سکتے ہیں اس میں سیم برسا آپ کو رکھنا ہے اور 34% دی اے لگا دی اے 18% لگا دی اے جو transportation allowance ہے وہ سیم رہے گا 1900 900 روپے رہے دی اے باقی کی اس کے بعد میں جیڈ شیٹی کی بات کریں جیڈ شیٹی میں نے جو آپ کو سکرین پہ جتنی بھی شیٹی دکھائی ہیں اس کے علاوہ جو شیٹی بستی ہیں بلکل لو کٹیگری جو شیٹی بہت ہی چھوٹی شیٹی جن میں آپ جو لگتے ہیں تو آپ کا جو ایچارے ہے وہ نو پرشنٹ پرجنٹ رینٹ میں ابھی چل رہا ہے وہ آپ کو ملے گا تی اے پہ جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو تین سو چھے روپے ٹوٹل پیمنٹ آپ کی ستائیز جار اکسو سبیس بنے گی آپ اس میں آپ کی گنیز جان نو سو لیول ٹو کی ویکن شیج ہے تو اس کے آدھار پر آپ نکال سکتے ہیں ڈی اے سیم پہ دکھائی تھی اس سے ساری آ ادھر شیج جو آپ کی جس میں آپ کی گازی آد نویڈا کے آؤٹ ایریا بھی آپ کے اندر آتا ہے جو آپ کو میں بتا دیا ہے اس کے بعد میں سب سینا گروسری کارڈ نیم رہتا ہے پی لیول رہتا ہے آپ کا جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ رہتی ہے پھر شیگنیچر رہتا ہے یہاں پہ آپ کی فوٹو اور ایموڈ کے دوارہ آپ دوسرا کینٹین کار دیکھ سکتے ہیں ایرپورٹ سیم کینٹین کار رہتے ہیں لیکن آپ کی سینا رکھا رہتا ہے ایک پہ سینا لکھا رہتا ہے اس کے بعد میں آپ کا جو پی منٹ بغیرہ سب کچھ آپ لیول ون رکھا رہا چاہ 1 سے 5 لکھا رہتا ہے پھوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ سب سے بڑی فیسیلیٹی جو ملتی گروسری کارڈ کی یونٹ میں کہیں بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے فیسیلیٹی کو آپ کو سب سے کم ریٹ پہ آپ کو یا پہ پہ پی ملتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی فیسیلیٹی ملتی ہے جو آپ کو سمال نہ ہوتا ہے باقی سرکار کی پروپٹی ہے جس میں ایڈنٹی کارڈ آپ سکتے ہیں سیولین نون گجٹ سٹاپ کے لیے رہتا ہے جس میں آپ کے نیچے ساپ لکھا ہے بھارتی سرکتر سینہ سیولین ساپ بہت ہی انڈی ایٹ کا میسیج آ رہا تھا اس لیے میں نے یہ دکھایا نہیں تو ساپ اللہ رہتا ہے اور آپ کے قوارٹر سی لیٹ کئی یونٹ وں میں جو بھی آپ کے سمجھ میں آیا اس میں ضرور کمنٹ کریں دھنیوات دوست موسیقی